بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسلام عبراہیم ہوں آپ دیکھ رہے ہیں سکس سے سکس نیوز اور ابھی پروفیسر گنی جاوید ان سے بات کرتے ہیں کہ آج پلینٹس کیا کہیں گے جی پروفیسر آپ اوور ٹو یو اسلام علیکم ناظرین اسلام معمول آج کے دن اور آج کے دن کے حوالے سے جو آلات واقعات آج ساتھ جو پیشانے والے ہیں وہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کو اور سب سے پہلے عمری افلاح سے شروع رہا ہوں پروغان شروع کرنے سے پہلے ان برجوں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں یہ عرض گھٹوں گھا کہ ستارے ٹھیک نہیں ہیں پورا چاند ہے یعنی چودویں کا چاند ہے اور چودویں کے چاند کے کئی ستاروں کے ساتھ کرنے جو ہے وہ ٹھیک طرح نہیں پڑ رہے ہیں ٹکرا رہی ہیں تو ہر ایک کو کوئی ناؤں کی علجن ہے کوئی ناؤں کوئی تنشن ہے کوئی ناؤں کوئی غصہ ہے کوئی ناؤں کوئی کسی ناؤں کسی بات کا شکار ہو رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھی ہے اور ہر بروی کا حوال آپ سنتے چاہیے تو سب سے پہلے ہم اپنی افراد کی طرف آتے رہے ہیں اپنی افراد کی طرف آتے رہے ہیں کہ وہی جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے آج کئی مسائل کو کئی مسائل پیش آئیں گے والدین کو چاہیے کوئی اپنا جو اپنے اولاد کے بارے میں خبردار رہے ہیں بچوں بنگاہ رکھیں کدھر جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کیونکہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے اللہ بچائے اسی طرح دوست آپ کے ساتھ جو آج معاملات آپ کے وہ بھی کوئی ٹھیک نہیں نظر آتے بات بات پارول جن ہو سکتی ہے اور دوستی والی بات نظر نہیں آتی چاند پورا چاند ہونے کوئی جیسے میں ابھی عرض کر چکا ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں تمام ان پربدیوں سے آزاد ہوں جو آج آپ کا موٹ رہے گا لیکن برحال کام تو کام ہے اس کو کرنا پڑتا ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا بہتر یہی ہے کہ آپ جناب اپنے آرام سے جس طرح ہو سکے اپنے جذبات پر قابو پائیں اور اس طرح کر آگے اپنا دن گزاریں اور ہو سکے ہو سکے تو آج تنہائی میں دن گزاریں کہ نہ کسی سے کوئی بات ہو نہ کسی سے واسطہ پڑے آئیے اگلے بری کی طرف آتا ہوں اگلا بری چاہیے سوری حضرات کا یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں میں ہی میں تو جیسے عرض کر چکا ہوں پورا چاند پوری چاند کی کئی استانوں کے ساتھ تکرہ ہو تو حضور آپ کے جو فیملی تلقات ہیں خاص طور پر آپ کے والدین کی سے وہ تلقات ہیں جو آپ کے اپنا افسران ہیں تو آج تو بڑی ازمائش کہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا سے پیش آتے ہیں کتنا سبر کر سکتے ہیں آج تو کوئی ایسا موڈ بنے ہو گیا اکثر لوگوں کہا کہ آلہ آپ سران کے خلاف بول پڑیں گے تو سوری حضرات احتیاط آج کے دینے سے لئے آج سے ٹھیک نہیں ہے اور یہ جو آپ دو سواب سے امیلے میں لائے رہے ہیں یہ بھی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بیٹھے بیٹھے آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے خلاف پیدا ہو جائے گا تو اپنی سوشل لائف اگر آپ کو عزیز ہے تو سوشل لائف کو بچائیں اور باقی بھی جو معاملات ہیں نرمی سے پیچھا ہے نرمی سے آج کے دن بہت ضروری ہے کہ آپ نرمی سے کام کریں تاکہ آپ کے معاملات چلتے رہیں کسی طرح بھی کسی سے جگڑا پیدا نہ کریں آئیے جی اگلے حضرات جو جوزی حضرات ہیں ان کی طرف آتا ہوں اور یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جون میں جوزی حضرات یہ جو آپ کے روزمرہ کے تلقات ہیں روزمرہ کے لوگوں سے ملے ملانا ہے روزمرہ کا یہ جو آپ کے بہت قریبی بہن بھائی ہیں رچھتار ہیں پڑوسی ہیں آج ان کے ساتھ آپ کی تو تو مہمہ ہوتی نظر آتی ہے تو ذرا آپ نے آپ کو صبر و تعمل سے کام لیں اور کسی سے جگڑنے کی کوشش نہ کریں جگڑے کی طرف نہ ہے ہو سکے تو صبر سے کام لیں کیوں آپ آج محسوس کریں گے کہ ہر کوئی اس سے کموڑ میں ذرا ذرا سی بات پر ہر کوئی برا عمل آ رہا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں اور اپنے جن کا میں نے نام لیا ہے پڑوسیوں کا رشتداروں کا قریبیوں کا ان سے آپ ذرا احتیاس سے کام کریں ورنہ جگڑا واضح واضح ہو جائے گا اور بات 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 چھوٹ چھوٹی بات پر جناب تلکات خراب ہونے کا اے ویہا سا تمہاشاں نظر آ رہا ہے تو کسی بات کسی بات پر اپنا زور نہ دیں کوشش کریں آرام سے تین گزر جائیں اگلا پر جا کے سرطانی حضرات کے پیتہ ہوتے ہیں ساری ساری یہ پیتہ ہوتے ہیں لوگ جو لائی میں آئی تو وہاں ایسا نظر آتا ہے کہ پیسے کے معاملے میں بلغل ناب تلکر اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ بات ہو اور میں جناب ان پیسے کے معاملات میں چھوٹی شروع کرتوں آپ بلکل تیار ہیں پانا مانگ رہے ہیں تو حضور اس طرح آپ کا نقصان ہوگا بیسے کے معاملات میں ذرا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں آپ کے جم چیزیں اپنے جو بھی آپ کی چیزیں اچھا ہیں ان پر بھی نظر رکھیں چوری ہونے کا خطرہ ہے اور اس کے علاوہ میں اور کھا کھا سکتا ہوں سوائے اس کے جگڑے ہی نظر آتا ہے جو ہی نظر آتا ہے ٹنشن نظر آتی ہے کسی سے یہ ٹنشن کرنا سے بچیں بلے کول سنڈے مزائے سے کام لے اور اس ہر آپنا دن گزارے آج کے پلانٹ جیسے میں آخرت کر چکوں پہلی کسی کی زنگا موڑ بنایا ہوئے ہیں ہر ایک کام ہر کوئی تیش میں آیا ہویا یا تیش میں آنا چاہتا ہے یا بری طرح اپنے محسوس کر کے بیٹھ ہوئے اور یہ کل سے پلانٹ شروع ہے آج زیادہ ہیں تو آئیے میں ان حضرات کی طرف آتا ہوں جو پیدا ہوتے ہیں اگست میں تو یہ جو اگست پر پیدا آنے لوگ ہیں یہ ان کے جو پورا چاند لگا ہوئے ہیں یہ ان کے خلاف لگا ہوئے ہیں پورا چاند لگا ہوئے ہیں اپنا دل برج میں اور ہم ذکر کر رہے ہیں لیو کا اصلی حضرات کہتے ہیں یہ برج ایک دوسرے کے مخالف ہیں چنانچہ آج جو اصلی حضرات ان کے خلاف پورا چاند لگا ہوئے ہیں تو ان پر زیادہ اثر پڑے گا آج ان کو چاہیے کہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساہبان اقتدار کے ساتھ والدین کے ساتھ بڑی توجہ اور سکون سے بات کریں کیونکہ فوری جگڑا نظر آ رہا ہے تو آج تو آپ چاہتے ہیں کہ جو بات ہو میری طرف سے ہو میرا حکم ہو سب لوگ میری بات مانے ہر چیز آپ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں اس طرح تو مقام نہیں چلتا تو اس کے سن کے آپ اگر ازازی چاہتے ہیں تو آج کے دن ذرا اتیار آپ اپنا جو جت لائیں گے اپنا آپ فوراں اس کا اختلاف ہوگا اور آپ کا بے زگرہ نظر آتا ہے اور خام آقا کے بات مزگی پیدا ہوگی اور خاص طور پر پیسے کے معاملے میں آپ ذرا سیانوں کا کہنا ہے اکلمان لوگوں کہنا ہے کہ ذرا سے مسکرات جو ہے وہ بڑی سی بڑی سی جو شکید کشید کی ہے اس کو نرم کر دیتی ہے ذرا سے مسکرات چنانچہ آپ بھی اس پر عمل کریں اور ٹینکشن سمجھیں آج کے دن پورا چاند جو آج ہے وہ آپ کے خلاف ہے اگلا برج آگے جی میرے سامنے اور یہ برج ہے اسمبلی عزرات کا اور یہ پیدا ہوگی اسطمبر میں آج آپ اپنے والدین ہونا چاہیے اس طرح آپ ایسا ہی سمجھیں آپ کا جیسا ٹکرہ ہو جائے گا کسی سے یہ یوں ہی سمجھیں جیسے کسی چیز کی ٹکرہ ہو جائے گی اگر آپ نے ایسا کیا تو ان لوگوں سے افسران سے والدین سے آج کسی قسم کتبہ ہو نہ ڈالیں نہ انہیں کچھ کام کرنے کو کہیں نہ ان کی ذات زد کریں بڑے برتاو اچھے برتاو سے کام لیں اور اگر جو بات نہیں ہو رہی آپ محسوس کر رہے ہیں رکھا اٹھے ہیں تو آج کے دن چھوڑیں اس کو پسپون کر دیں ملتوی کر دیں کوئی اچھا دن آئے گا اس دن پھر کریں تو اس طرح آپ کا دن یہ اللہ کرے خرید سے گزر جائے ورنہ مخالفت عصہ جلد بازی نظر آ رہی ہے اور اگر آپ والدین سے تعاون چاہتے ہیں والدین سے کسی بات کی اجازت چاہتے ہیں تو بلکل اس قسم کی حرکت سے باز آ جائے آج کے دن ورنہ معاملات خراب ہو جائیں گے اگلا بروج آگے جی میرے سامنے ان لوگوں جو اکتوبر پیتہ ہوتے ہیں انہیں میزانی افراد کہتے ہیں تو میزانی افراد اولاد کے حوالے سے بہت کچھ مسئلہ نظر آتا ہے اولاد کے حوالے سے اولاد پر نظر رکھیں مالی معاملات کے بارے میں بھی ایسی نظر آ رہا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے تو مالی معاملات پر بھی ذرا جان پر تال ہوش آباہ سے کام لیں مالی معاملات پر نظر رکھیں آج کا پورا چاند جو ہے ان ساری باتوں پر بہت بری طرح متصر کرے گا ان ساری باتوں کو اور مشکلات خامخواہ کے مشکلات پیدا کر دے گا تو حضور اس کو ذہن میں رکھیں آج پورا چاند ہے مشکلات آ سکتی ہیں چنانچہ آج کے دن اس کام کو چھوڑ دیں آج نہ کریں پیچھے آٹ جائیں سبرت عمل سے کام لیں کیوں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو خود بھی محسوس ہوگا خارجی نام ہم کو نظر آ رہی ہے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے کام کے ساتھ کام کو توجہ دیں اپنی توجہ کام پر مرکوز کر دیں بجائے ان باتوں کے اگلا برج نمبر میں پیدا ہونے والوں کا برج ان کو ہم کہتے ہیں اکربی حضرات برج کیوں کہتے ہیں اکرب تو اکربی حضرات آج آپ اگر اپنے والدین سے اللہ افسران سے یا جو پولیس والا ہے کوئی وہاں کوئی باستہ پڑا ہوئے ہیں اگر آپ ان لوگوں سے کوئی آپ اجازت چاہتے ہیں اجازت کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تو آج کام نہیں ہوگا بلکہ اختلاف پیدا ہو جائے گا تو آپ ان سب باتوں کو چھوڑیے میں آپ کے والدین پر زور دے رہا ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ کیر کریں باقی بھی اختلافات جو آ رہے ہیں اللہ افسران سے پولیس والوں سے اگر ایسے ہی پولیس والے بھی آ جاتے ہیں سامنے وہ بھی اتیاد کریں لیکن والدین کا خاص طور پر خیر رکھیں آپ کے اختلاف نظر آ رہے ہیں کیونکہ ذرہ ذرہ سی بات پر تو تو میں میں شروع ہو جائے گی اور اختلاف بنے پڑے ہیں تو اپنے والدین کا خیر رکھیں کبھی حضرت بیٹھے بیٹھے آپ کے موہ پر کوئی بات آدمی کیا دے گا جس سے آپ اس سے ماں جائیں گے تو یہ سب کو جو بتلا رہا ہوں اسے زین میں رکھیں اور اسے زین میں رکھنے سے کوشش کریں کہ آپ اپنے جذبات پر کنٹرول کریں اور جگڑے سے پچیں کوشش کریں دو سب آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے والدین پر رہے ہیں کھائیں آئیے اگلے بری کی طرف یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اپنا دسمبر میں اس بریج کے نام ہے کاؤس ان کو ہم کاؤسی حضرات کہتے ہیں تو آج آپ جو بھی کوئی بات کرنے والے ہیں یا جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں سوچ لیں اچھی طرح کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں بغیر سو سے سمجھے اگر آپ نے کچھ کہہ دیا کوئی کیا تو یہ مسئلہ گر بڑ ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آج ایکسٹیکنٹ کبھی خطرہ ہے یہ بھی ذرا اشیاط اپنے ہر چیز پر نظر رکھیں حادثے سے بچیں اور کئی لوگوں کے ساتھ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی کوئی مسئلہ آپ کے سامنے ہے کئی لوگوں کے ساتھ آپ کے اختلاف نظر آتے ہیں چنانچہ میں ایک دور پھر رہا ہے اس کو کہہ دوں گا کہنا چاہتا ہوں ان کے جو کچھ بھی آپ بولیں گے کریں گے ذرا سوچ سمجھ کر تنشن پنی پڑی ہے ہر ایکسات تو کوشش یہ کریں کہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں نہ کہ ان مسائل کو آپ نہ پناہ سمجھ کر آپ شروع ہو جائیں پلینٹ آپ کے خلاف جا رہے ہیں آج کے دن خاص تو آپ پورا چاند ہے جس مہینے میں جس سے بھی پورا چاند ہوتا ہے ہر ایک جذبات ہائی ہر ایک جذبات بڑی پرمانے پر جذباتی مسئلہ بن جاتا ہے آج کے جو پورا چاند ہے اس کے کئی سطاروں سے پورا چاند ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آج کے دن بجائے کوئی مسئلہ پیدا کرنے کے مسئلے کے حل کرنے کے کوشش کریں اکلا پوری جا کے اسکیون میں اکلا پوری جا کے جدی حضرات کا تو ہائیے جدی حضرات کے طرف آتے ہیں جدی حضرات پورا چاند پورا چاند آپ کے پیسے کے خانے میں تو یہ جو پورا چاند ہے آپ کا مالی معاملات کے لحاظ سے بہت ہی آج کے دن مالی معاملات کے بہت ہی سسکرم اساس قسم کا دن ہے اپنے جذبات پر قابل رکھیں بڑی ہوش ہوا مالی معاملات کے بارے میں سوچیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو دوسرے لوگوں سے بھی مالی معاملات کے علاوہ میں ارز کر رہا ہوں دوسرے لوگوں سے بھی کسی مسئلے پر آپ کا تو تو میں آنے کا خطرہ ہے تو ہارے کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں خاص طور پر اولاد پر نظر رکھیں آج کے دن آپ پڑے پیار محفو سے اولاد کے معاملات قوال کرنے کی کوشش کریں اور جہاں بھی آپ محسوس کریں گا آپ کو غصہ آ رہا ہے تو اپنے آپ کو سمجھائیں بڑے تھنڈے دل و دماغ سے سوچیں اور پھر عمل کریں اور دوسروں سے باتچیت کے موقع میں لے گا باتچیت کریں باتچیت سے بھی آپ محسوس کریں گے کہ آپ پر اچھا سر پڑے گا اور آپ اس تو تو میں والے محل سے اس میں در بھی پیدا ہو جائے گی تو یوں جدی حضرات آپ کے دن بھی ٹنگ سے دھگو ستا نظراتا پورے چاند کی وجہ سے آئیے دلوی حضرات کے طرف آ دیں دلوی حضرات آج تو آپ کے اپنے خانے میں یہ چاند پورا چاند لگا ہوئے ہیں آپ پر ضرورت زیادہ حصہ ہے اس کا آپ کے جو حساس جذبات ہیں ان کو بہت ہی نازک ہیں آج پورے چاند کی وجہ سے تو ضرور اپنے حالات کے بارے میں سوچئے اور یہ جو ٹف قسم کے سخت قسم کے جذبات حالات بنے پڑی ہیں ان کے بارے میں سوچئے کوشش کریں کہ جھگڑے سے بچے جائیں اور اس کے بعد دلوی حضرات یہ بھی واضح نظر آ رہا ہے کہ جہاں تک آپ کے اولاد کے تعلقہ ان پر بھی آج آپ نظر رکھیں کدر جا رہے ہیں کدر سے آ رہے ہیں اور ان کی کیا سرگرمی ہے اور اگر آپ رومانس رومانوی ساتھی سے بھی آپ کا جھگڑے نظر آ رہے ہیں تو اگر آپ کا رومانس ہے تو جھڑا سوچ سمجھ کر بات کریں یہ جو جتنے بھی یہ جو جتنے بھی یہ میں سارے برجوں کے بارے میں کتہ چلا رہا ہوں اور جھگڑے اور عصہ اور کشیدگی کی باتیں کر رہا ہوں یہ سب لوگ محسوس کرتے ہیں اپنے جذبات ان کو جو ہگو ہے ان کی جو اپنا انا ہے یہ سب یوں محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری انا کو بہت دھکہ لگا ہے کسی نے ہماری انا کا خیال نہیں رکھا اور کسی نے ہماری انا کو چیننگ کر کے رکھ دیائیں یہ سارے برجوں میں یہ انا کا مسئلہ بنا ہو گئے پوری چاند کی وجہ سے تو دلوی حضرات آپ کے تو اپنے خانے میں لگا ہو گئے آپ کو بہت زیادہ سوچنا پڑے گا اپنی صورتحال کو اور اپنی انا جو ہے اس کو اپنی انا کو اگر کو مجروع کرتا ہے تو اس کی ذرا ریز عمل طریقے سے کوئی بات کریں دلوی حضرات آپ کو اپنی انا کا خیال رکھنا پڑے گا جیسے کہ میں تمام بروج کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کو خیال رکھیں اور جھگڑوں سے بچیں دلوی حضرات آپ کے جو کچھ چیزیں ہیں اپنے اشیاں ہیں ان پر بھی نظر رکھیں گھر کے چیزوں پر اشیاں پر جہاں آپ بیٹھتے وہاں بھی آپ کے جو چیزیں ہیں ان پر نظر رکھیں کیوں کہ چیزوں کا بھی ایدر ادر ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے آئیے جی اگلے بروج کی طرف آتے ہیں اور اگلے بروج آخری بروج ہے پاکستماع بروج کا حوال بتا چکاوں تو آپ کا بھی پورے چاند کوئی سے بہت برا اثر پڑھے ہوئے ہیں اپنا اوتی افراد یہ جو آخری بروج ہے اس کو ہم اوت کرتے ہیں تو اوتی افراد آپ کا بھی پورے چاند جو ہے بڑا برا اثر پڑھے ہوئے ہیں آپ جن لوگوں ساتھ بیٹھ کر کام کرتے ہیں بہت ہی اتیار کرنی پڑے گی ورنہ جڑا نظر آ رہا ہے کوئی کوئی شروع ہو جائے گا اسکیوز می اور اس کے علاوہ بھی کوئی مسائل پیتا ہوتے نظر آ رہے ہیں آج اوتی افراد جو آپ کے فیملی آپ کے افراد ہیں آپ کے گھر کے افراد کے ساتھ یہاں بھی آپ بیٹھے بیٹھے اختلاف وغیرہ گھر کے افراد بھی شروع ہو سکتے ہیں بات مذہب کی بنے گی اور کوشش کریں اپنا مذہب چھنڈا رکھیں اس کا اور کوئی علاج نہیں اور یہ اتنی معمولی سے جو آج کے دن سارے لوگوں کو ارناک کے خاطر جو جھگڑے آ رہے ہیں سب کو بچنا چاہیے چھنڈے دل دماغ سے کام لیں مسائل کا حال ضرور ڈونڈیں اور آج کے دن کے حوالے سے خصوص اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور اس طرح اپنے دن کو گزارنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ اللہ مدد کرتا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں تو یوں تمام بروش کے حوال اور واقعات پورے چاند کے حوالے سے جو آج محسوس ہو رہے تھے وہ میں بیان کر دی ہیں ہر بروش کے حوالے سے اور حملی افراد دلے کر اُتھی افراد تک پورے چاند پر ان کا حصر رہے گا اپنے جذبات کو قابو کرنا پڑے گا جو کامات مشکل نظر آرہا ہے اسے آج کے دن ملتو ہی کرتے ہیں کسی اور دن کے لئے اس کو کرنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ یہ مارا پروگرام ختم ہو رہا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کل پھر حضر ہوں گے خدا حافظ بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے باتیں سنی پرویسر گنی جعوید کی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد